ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید اسرائیل نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کی قیامگاہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حل پرداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے کل صبح تہران میں نماز جنازہ ادا ہوگی شہید اسماعیل ہنیہ کی میت دوپہر کو قطر منتقل کی جائے گی جمعہ کو دوہا میں سپردخا کیا جائے گا ایران کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ مہمان کے خون کا بدلہ لینا ہماری ذمہ داری ہے اسرائیل اپنی سرزمین کو سخت سزا کے لیے تیار رکھے ایرانی صدر مسعود پزکشک کیان نے کہا کہ اسرائیل کو بزدلانہ حملے کا حساب دینا ہوگا ایران اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا ایران کا تین روزہ سوک کا اعلان قومی پر چم سر نگو رہے گا ترجمان ہم ماس نے کہا کہ اسرائیل کو بزدلانہ حملے کی سزا دی جائے گی امریکہ کی اسماعیل ہنیہ پر حملے اور قتل میں ملوث ہونے کی ترتید غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی اہم ہے کشیدگی کو کم کرنے کا بہترین طریقہ جنگ بندی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی میڈیا سے گفتگو وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد علاقائی کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں جنگ کے خطے میں پھیلنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں عالمی برادری کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مضمت اسرائیل امن نہیں چاہتا حالیہ واقعہ اس کی مثال ہے ترک صدر عجب طیب اردوان کا رد عمل قطری وزیر آزم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو خطرہ پہنچ سکتا ہے چین نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے خطے میں عدم استحکام پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا روس کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کا قتل ناقابل قبول سیاسی جرم ہے ملیشیا کا حماس رہنما کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ یمنی حوزیوں نے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانا شیطانی عمل اور جرم قرار دے دیا پاکستان کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مضمت شہید کی اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ تازیت کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ نے کہا عدم استحکام کے شکار خطے میں اسرائیلی بڑھتی مہمجوئی پر گہری تشویش ہے تازہ کاروائی عام کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گی آج امت مسلمہ ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہد سے محروم ہو گئے اسماعیل ہنیہ نے مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جی یو آئی نے قوم اسیبلی میں قرارداد جمع کرا دی مولانا فضل رحمان کا اسرائیلی جہاریت کے خلاف جمعہ کا ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی پاکستانی قوم اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے غم میں برابر کی شریک ہے اسرائیل ہماس اور القصام برگیٹ سے شکست کھا چکا اسماعیل ہنیہ کی شہادت اس تحریک کو مزید آگے بڑھائے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کی دہشت گردی کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اگر اسرائیل کا ہاتھ نہ کٹا گیا تو یہ سب کی گردنوں پر آ جائے گا اسلامباد کراچی لہور پشاور کوئٹا سمیت متعدد شہروں میں جماعت اسلامی نے اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی والد کی خواہش پوری ہو گئی اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بیٹے عبدالسلام ہنیہ کا بیان سامنے آ گیا کہا کہ ہم مسلسل جنگ میں اور انقلاب کی جانب گامزن ہیں رہنماؤں کے قتل سے مضاحمت نہیں رکے گی اسماعیل ہنیہ کی بہو کا بھی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کہا اسماعیل ہنیہ ایک عظیم کمانڈر تھے وہ ہماری آنکھوں کا نور ایک ایسے شخص تھے جنہیں تعریف کی ضرورت نہیں خدا کی جانب سے لکھے گئی تقدیر پر ہمارے دل مطمئن ہیں یہ دنیا فانی ہے اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی موسیقی حازم محمد اور عامر شہید ہوئے الشاتی کیمپ پر حملے میں تین پوتے اور ایک پوتی بھی شہید ہوئی 25 جون کو حملے میں ہنیہ کی بہن زہرینیاں سمیت خاندان کے دس افراد نجام شہادت نوش کیا گدشتہ سال نویمبر میں اسماعیل ہنیہ کا پوتا اور پوتی بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئیں الیکشن ایک ترمیمی بل دو ہزار چوبیس قصرت رائے سے منظور قوم اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے منظوری دے دی بل کے حق میں آٹھ مخالفت میں چار ووٹ ڈالے گئے جے یو آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا بل منظوری کے لیے جمعہ کو قوم اسیملی میں پیش کیا جائے گا پی ٹی آئی راہنما علی محمد خان نے ترمیمی بل کو پارلیمنڈ اور سپریم کورٹ کے درمیان تصادم قرار دے دیا وفاقی وزیر قانون عاظم نظیر تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین کی صرف تشریح کر سکتی ہے تبدیلی نہیں راول پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی بے نتیجہ ختم حکومتی ٹیم میں وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی ادم شرکت کے باعث باتچیت میں کوئی پیشرفت نہ ہو سکی مشیر وزیر اعظم امیر مقام کہتے ہیں کہ امید ہے مذاکرات مصبت اور دھرنا ختم ہوگا جماعت اسلامی قیادت کو بتایا کہ آپ کی اور ہماری ڈیمانڈ ملک میں خوشحالی ہے بانی پی ٹی آئی کی کال پر پانچ اگست کو سوابی میں ہوگا جلسہ وزیر اعلیٰ خبر پختون خوا علی امین گنڈاپور نے ویڈیو پیغام میں کہا فارم سنتالیس کی بنیاد پر قائم حکومت کے خلاف نکلیں گے حقیقی آزادی لے کر ہی دم لیں گے جلسہ چار بچے موڈروے انٹرچینگ سوابی میں ہوگا بی ٹی آئی رہنما رعوف حسن دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے اسلامباد ای ٹی سی کی رعوف حسن کا روزانہ کی بنیاد پر میڈیکل چیک اپ کرانے کی ہدایر وکیل علی بخاری نے موقف اختیار کیا یہ کلیرنس نہیں ہو رہی سی ٹی ڈی نے رعوف حسن کو کب گرفتار کیا پروسیکیوٹر نے جواب دیا رعوف حسن کی گرفتاری آج شامل تفتیش کل کر لیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنچاہ مریم نواز کی زیر ستارت خصوصی اجلاس کرتار پر کوریڈور کی تعمیر و بحالی کا فیصلہ مریم نواز کا پندرہ ستمبر تک تعمیرات شروع کرنے کا حکم جی ٹی روڈ تا قائد آزم انٹرچینج رنگ روڈ کی تعمیر و توصیح ہوگی فیصلہ بات چنیوٹ سرگودہ روڈ کماہ انٹرچینج چوبیس کلومیٹر روڈ کی تعمیر و مرمت بھی ہوگی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں پانچ سال کا کام ایک سال میں ہی کر لیں گے عوام کی سہولت کے لیے روڈز پروگرام کو جل سے جل مکمل کیا جائے گا مریم نواز کا دودھ میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا بھی حکم گجرات میں پی ٹی آئی ایم این نے چوہدری امتیاس کے ساتھیوں کی گنڈا گردی انٹی کرپشن ٹیم پر فائرنگ کر دی جسمانی ریمانڈ پر زیر حراست چوہدری امتیاس کو زبردستی چھڑا کر لے گئے انٹی کرپشن ٹیم چوہدری امتیاس کو تفتیش کے لیے منڈی بہاودین لے کر گئی تھی واپسی پر چوہدری امتیاس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جالی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ رپورٹ پیش نہ کرنے پر سرکاری وکیل پر پرہم ڈریکٹر ایف آئی اے سے کل دستاویزات طلب کر لیں دوسری جانب ایف آئی اے نے تحقیقات کا دارہ کار وسیع کر دیا سائبر کرائم وینگ کا امریکی حکومت سے رابطہ پی ٹی آئی کارکن فلک جاوید اور ویڈیو اپلوڈ کرنے والے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کر لیں عظمہ بخاری کہتی ہیں کل رات سے ان کی جالی ویڈیو دوبارہ پوسٹ ہو رہی ہے ایف آئی اے نے تحال متعلقہ لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ملک بھر میں انٹرنیٹ سرویس متاثر سارفین کو براؤزنگ میں مشکلات ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق مختلف شہروں میں پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک ڈاؤن ہے ٹی میں مسئلے کے حل کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہیں چیرمین ایف بی آر کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی دلخواست امجد زبیر ٹوانا نے چار چھوڑنے کے لیے دو ہفتے کا نوٹس دے دیا چیرمین ایف بی آر نے وزیر اعظم آفیس کو خط بھی لکھ دیا چیرمین ایف بی آر نے ملازمت سے فروری دو ہزار پچیس میں ریٹائر ہونا تھا دالوں اور چاولوں پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کا نفاظ فیصلے کے خلاف لاہور سمیت مل بھر کی غلہ منڈیاں بن تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت تاجروں کو ایجنٹ بنانا چاہتی ہے کہ ہم ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کر کے حکومت کو ادا کریں شروع سے دالوں اور چاولوں پر ٹیکس استثناء تھا حکومت کی پالیسی سے دالیں اور چاول غریب کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گے یکم اگس سے ایل پی جی دو روپے اٹھائیس پیسے فی کلو مہنگی اوگرہ نے نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا دوسری جانے پیٹرولیم اسنوات گیارہ روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان پیٹرول ساڑھے پانچ ڈیزل کی قیمت گیارہ روپے تک کم ہو سکتی ہے تمام تقسیم کار کامپنیاں اوور بلنگ میں ملوث نیپرا ٹیم نے اپریل تا جون اوور بلنگ پر ریپورٹ پیش کر دی نیپرا نے تمام تقسیم کار کامپنیوں سے اوور بلنگ کی وضاحت طلب کر لی ڈیسکوز کو تیس روز میں عمل درامت ریپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا دوسری جانب نیپرا نے بجلی کی قیمت میں دو روپے ترے سٹھ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اماس سربرا اسماعیل ہنیاں کا نام قبلہ اول کی آزادی کی جنگ کے شہیدوں میں عمر ہو گیا ہنیاں خاندان کے ساڑ افراد جان کا نظرانہ پیش کر چکے دس اپریل کو ہنیاں کے تین بے